بس آزاران امام مظلوم اکربلا عزت بھی بڑی تھی مصیبت بھی بڑی تھی رونے کی راتیں ہیں کوشش کی لیے زاکر کے محتاج نہ رہیں جہاں کہیں حسین ابن علی کا نام آئے حسین کو سوچ کر روئے ہیں حسین کو ذہن کے تخیل ملا کر روئیں حسین سے بڑا مظلوم کوئی نہیں عزتر یہی دن ہے چند راتوں کا مہمان ہے کربلا میں حسین آج بہن بھائی کے ساتھ موجود ہے آج ماں بیٹے کے ساتھ موجود ہے چار مبرم کی شبا چکی ہے میں نے صرف ایک دو جملے اس وقت پہ پڑھنے ہیں جب حسین کربلا میں پہنچے فاطمہ کا چاند کربلا کے دشت میں آگیا حضرت علیہ نیمہ وزنوں میں کربلا میں نے یہ روایت کی جملے پڑی ہیں ایک غبار اٹھا غبار کا اٹھنا تھا کربلا کی خاک ان محملوں پر پڑی جہاں پر علی کی بیٹی سوار تھی کربلا کی خاک کام محملوں پر پہنچنا تھا ایک مرتبہ زینب بن تی علی نے آواز دے کر کہا حسین بھائیہ اس جگہ سے جلدی گزرو مجھے آپ کے خون کی خوشبو آتی ہے مجھے کربلا کی خاک سے آپ کے خون کی خوشبو آتی ہے حضرت علیہ نیمہ وزنوں میں کربلا حسین بن علی کی سواری رکھ گئی روایات میں ملتا ہے کہ سات سواریاں حسین بن علی نے تبدیل کی حسین سواری تبدیل کرتے ہیں سواری سر گھردن جھکا دیتی ہے کوئی سواری آکے پڑھنے کا ارادہ نہیں رکھتی حضرت علیہ جب سات سواریاں بدل چکے اس وقت حسین بن علی گھوڑے سے نیچے آئے کربلا کی کچھ خاک کو اٹھایا سونکھ پر کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ازادارو یہ جملہ آپ نے بھی سن لیا اللہ جانے محملوں پر علی کی بیٹیوں نے یہ جملہ کس طرح سنا با حسین کی بھیلوں نے یہ جملہ کس طرح سنا ہوگا ازادارو حسین نے عباس سے دیکھ کر کہا عباس ہماری منزل آگئی عباس یہی وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے خیمے لگیں گے عباس جاؤ نے یہ سامنے قریب کی بستی ہے ان بستی والوں کو بلا کر لاؤ میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں پس مختصر کروں قبیل ابن عصد کے لوگ آگئے حسین بن علی نے قبیل ابن عصد کے بزرگوں سے جوانوں سے دل کر کہا اے قبیل ابن عصد والوں میں حسین تم سے کچھ سوال کرتا ہوں حسین جانتے تھے لیکن یہ واقعاتِ کربلا ہم تک پہنچانے کے لیے حسین نے پوچھا اے لوگو اس جگہ کو کیا کہتے ہیں اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں کسی نے کہا اس سرزمین کو غازریہ کہتے ہیں ایک اور نے کہا اس سرزمین کو ماریا بھی کہتے ہیں کسی نے کہا اس سرزمین کو نئے نوا کہتے ہیں قریب کھڑے ایک بزرگ کی آواز آئی اس زمین کو کربو بلا بھی کہتے ہیں کربو بلا کا نام آنا تھا آزادار و حسین دیکھ کر کہتے ہیں بستی والوں میں جانتا ہوں یہ زمین تمہاری ہے لیکن میں تمہاری یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں بزرگ دیکھ کر کہتے ہیں اے فاطمہ کے چاند اے نواس اے رسول آپ اس زمین کو کیوں خریدنا چاہتے ہیں یہاں سے جو کوئی گزر کر جاتا ہے اس نے نقصان ہی اٹھایا ہے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ یہ زمین مت خریدیں اس وقت حسین دیکھ کر کہتے ہیں اے قبیلہ بنیسد کے لوگو پہلے آنے والے اور تھے مجھے پہچانو مجھے حسین کہتے ہیں پہلے آنے والے انبیاء ہوں گے پہلے آنے والے اولیاء ہوں گے پہلے آنے والے رسل ہوں گے مجھے حسین کہتے ہیں آزادار و حسین ابن علی نے ساٹھ ہزار دیرم یا ساٹھ ہزار دینار میں کربلا کی سرزمین کو خرید گیا اور عجیب خریدار ہے خریدار ہونے کے باوجود فوراں کہتے ہیں اے قبیلہ بنیسد والوں میں زمین تمہیں واپس کر رہا ہوں کائنات کا پہلا خریدار ہے جو زمین خرید کر فوراً واپس کر رہا ہے حسین نے کہا میں یہ زمین تمہیں واپس کر رہا ہوں عزدارو زمین کی واپسی کا نام آنا تھا یہ بزرگ پریشان ہوگے جوان پریشان ہوگے کہ قیمت بھی ہم نے بسور کر لیے وجہ کیا ہے حسین یہ زمین واپس کیوں کر رہے ہیں حسین کہتے ہیں میں زمین تین شرطوں پر واپس کر رہا ہوں اے قبیلہ بنی اصد والو آج سے ٹھیک دس دن بعد یہاں پر ایک مارکہ ہوگا جسے واقعہ کربلا کہتے ہیں اے قبیلہ بنی اصد والو میں بھی مارا جاؤں گا میرے بچے بھی مارے جائیں گے میرا بھائی ابباس بھی مارا جائے گا میرے اصحاب بھی مارے جائیں گے قبیلہ بنی اصد والو میں تم سے صرف ایک شرط کا تقاضہ کرتا ہوں صرف ایک منت کرتا ہوں دسلی محرم کو جب فوجی یزید اپنے نجس لاشوں کو دبنا چکے تم آ کر ہمارے لاشوں کو دبنا دینا حسین کی فقط ایک شرط ہے تم آ کر میں ہمارے لاشوں کو دبنا دینا دوسری شرط یہ ہے جو کوئی ہمارا ماننے والا ہماری محبت رکھنے والا جب کربلا میں آئے تو اسے ہماری قبر کا نشان ضرور بتا دینا ازادارو تیسری شرط حسین ابن علی نے رکھی کہ جو کوئی میرا مہمان آئے جو کوئی میری زیارت کے لیے آئے اسے تین دن تک مہمان ضرور رکھنا اسے تین دن تک مہمان ضرور رکھنا ازادارو قبیلہ بنی عصد کے لوگ واپس جانے لگے حسین نے دیکھ کر کہا اے بزرگو اے جوانو تم واپس جا رہے ہو تم واپس جب جاؤگے تو حسین ایک منت کرتا ہے تم جب واپس جاؤگے تو اپنی پردادار بیویوں کو لازمی بھیجنا کیونکہ میں آکیلا نہیں آیا میرے ساتھ پردے میں زہنبی آیا میں آکیلا نہیں آیا میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بھی آگئی ہیں ازادارو یہ قبیلہ بنی عصد کی پردادار عورتیں آئیں پردے کا حتمام ہوا حسین ابن علی مخاطب ہو کر کہتے ہیں قبیلہ بنی عصد کی عورتوں میں نے تمہارے مردوں سے یہ زمین خرید لی ہے لیکن کچھ شرصوں پر واپس کی ہے کہ ہمارے لاش دبن ہو جائے لا جانے حسین کتنا مجبور ہے حسین نے کتنی کوشش کی کہ کسی طرح حسین ابن علی کی لشکر کے لاش دبن ہو سکے عزادارو حسین دیکھ کر کہتے ہیں اے عورتوں میں تم سے اتنی منت کرتا ہوں ہو سکتا ہے تمہارے مرد تمہارے جوان ہمارے لاشیں نہ دبن آسکے کیونکہ یدید کی فوج کا پہدہ ہوگا ہو سکتا ہے ہمارے لاشیں دبن نہ ہو سکے لیکن میں تم سے منت کرتا ہوں کیونکہ تم آتی ہو پراد سے پانی بھرنے میں کہتا ہوں کہ تم پانی بھرنے جب آؤ تو اپنی گود میں مٹی لے کر ہمارے لاشوں پر ڈال دینا اے خاتون اے عورتوں تمہارا پانی بھی بھر جائے گا ہمارے لاشیں بھی دور ہو جائیں گے عزادارو آخری مرتبہ حسین نے کہا ہے بیویو تم جاتی ہو تو ذرا ایک مرتبہ اپنے کم سن بچوں کو بھی بھیجنا عزادارو اس وقت حسین کہتی ہے میں اکیلا نہیں آیا میرے ساتھ چھوٹے بچے بھی آئے ہیں میں آسکر کو لے کے کربلا میں آیا ہوں عزادارو چھوٹے بچے آگئے بس آخری جملہ ہے مصیبت کا چھوٹے بچے آگئے عزادارو حسین نے دیکھ کر کہا اے بچوں یہ تمہارے بزرگوں کی جگہ تھی یہاں میں نے تمہارے بزرگوں سے جگہ خرید لی ہے لیکن اے بچوں میں جانتا ہوں اس زمین پر آ کر تم کھیلتے تھے حسین تمہیں کھیلنے سے منع نہیں کرتا اے بچوں آج سے آٹھ دن بعد دس محرم کو میں یہاں پر مارا جاؤں گا میرے اصغر کو یہاں پر پیر لگ جائے گا میرے اکبر کو یہاں پر نیزہ لگے گا میرے قاسم کی یہاں ٹکڑے ہو جائیں گے میرے عباس کے بازو کلم ہو جائیں گے اے بچوں میں تمہیں کھیلنے سے منع نہیں کرتا تم بے شک کھیلنے کے لیے آ جانا لیکن حسین منت کر کے کہتا ہے دسوی محرم کو حسین کی مرضی کا کھیل کھیل لینا دسوی محرم کو حسین کی مرضی کا کھیل کھیل لینا عزادارو حسین دیکھ کر کہتے ہیں مولا حکم کریں حسین دیکھ کر کہتے ہیں بچوں تم کھیلنے کے بہانے آنا اپنی ننی ننی گودیوں میں کربل حقیقے دراز دینا اپنی سویت کو ہمارے لاشوں پر ڈال دینا اے بچوں تمہاری کھیل ہو جائے گی غریبوں کے لاشے دھپن ہو جائے گی بچوں تمہاری کھل 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 کھل